ایک دل کے ڈاکٹر کی بات میں نے سنی دل کا ڈاکٹر ہے بڑی لمبی لمبی داری سفید ریش سفید چیرہ نورانی چیرے کا مالک کہنے لگا میں دل کا بڑا سپیشلسٹ ہوں لیکن میں اپنے علاج کے لیے ایک شرط رکھتا ہوں کوئی بھی دل کا مریض جب میرے پاس آتا ہے میری شرط یہ ہوتی ہے آٹھ دن مسلسل صفحے اول پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ میں پھر تیرا علاج شروع کروں گا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جو میری شرط پہ پورا اترتا ہے میں اس کا علاج شروع کرتا ہوں لیکن اسی فیصد مریضوں کو اللہ اسی سے شفاہ عطا کر دے اسی فیصد لوگ ہوں گے ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کہنے لگے میں ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا تھا ڈاکٹر آئے نرسے دوڑ گیا ہی کہا ایک نوجوان ہے آخری وقت میں ہے بڑی سیریس آلت ہے بڑی نازک آلت ہے تشریف لائیے کہا میں پہنچا اس بچے پہ نظر کی آلت ہے پاؤں سے روح نکل رہی ہے پاؤں سے نور رکلتی ہے اور آخر میں آنکھوں سے نکلتی ہوئی اپنے رب کے پاس سے لی جاتی ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تبی تو اللہ کے نبی نے کہا مردے کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو آنکھیں دیکھتی ہیں روح کو نکلتے ہوئے تب کا پچتاوہ کسی کام کا نہیں ہوگا آج اگر تُو نے ان باتوں کو سمجھا اپنی زندگی کو بدلا اپنے رب کے فرما برداری پہ آ گیا اپنے نبی سے پیار ہو گیا اپنے چہرے پہ سنت کو سجالا اپنی شنوار کو ٹکنوں سے اٹھایا نواز کا پابند بنا صدقے کی توفیق ملی اللہ نے پیسہ دیا ہے جہاں اللہ کے دربار میں حج کر گیا تب تجھے اللہ انشاءاللہ یہ موتیں عطا کرے گا کہا اس جوان نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا اس کو بوسا دیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اس کو بوسا دیا سب کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا اپنے آپ کو قبلہ روح کر کے کلمہ پڑا اور اس کی روح پرواز کر گیا سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے میں تو خود رونے لگ گیا میں نے اس کے والد سے پوچھا یہ بچہ کرتا کیا تھا اب یہ تو صاف سی بات ہے کہ جس کو اتنی اچھی موت آ رہی ہے اس کے عامال کتنے اچھے ہوں کیوں جی آپ خود فیصلہ کریں اپنی منمانیاں کر کے برے عمل کر کے رب کی نافرمانی کر کے موت اچھی آ جائے گی کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے گی نہیں آئے گی کہا میں نے جب اس کے والد سے پوچھا یہ جوان کیا کرتا تھا اس کی موت کتنی قابل رشک ہے تو باپ کا جواب پتا کیا تھا کہا عرصہ پندرہ سال سے کوئی اذان اس نے مسجد سے باہر نہیں سنی ہاں میرے جوان بھائیو جوانیاں کہاں ضائع کرتے ہو کہاں ہم اپنی جوانی لگا رہے ہیں اس لیے اس کو فرصت سمجھیے قبل اس کے کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر کل کی ندامت اور پچتاوہ کسی کام کا نہیں ہوگا جب فیصلے ہوں گے بڑے پچتاوے ہوں گے لیکن وہ پچتاوہ کسی کام کا نہیں ہے نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں وآکر داوانان الحمدللہ رب العالمين ہماری داستان ہماری داستان